بہاول نگر سے بھائی محمد یوسف صاحب نے سوال لکھا ہے وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا مزاق میں نکاح ہو جاتا ہے ہمارے ہاں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک مجلس میں خاندان کے بہت سے افراد جمع تھے ان میں زید نے بطور مزاق کے رکیہ سے کہا کہ پانچ ہزار روپے حق مہر کے عوض میں تجھے اپنے نکاح میں لیتا ہوں کیا آپ قبول کرتی ہیں رکیہ نے کہا مجھے قبول ہے رکیہ کی کچھ دن بعد شادی تیہ ہوئی ہونے والی ہے ہمیں کسی مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ اس مزاق سے رکیہ زید کی منکوہ بن گئی لہٰذا رکیہ کا آگے نکاح نہیں ہو سکتا آپ سے دریافت طلب بات یہ ہے کہ کیا مذکورہ بالا صورت میں نکاح مناقض ہو گیا ہے اگر واقعی نکاح مناقض ہو چکا ہے تو اب اس کا حل کیا ہے رکیہ کا آگے نکاح کرنا ضروری ہے محمد یوسف جی میرے محترم بھائی ان کا یہ طریقہ غلط تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر جو آپ نے واقعہ لکھا یہ کم از کم دو مردوں کی یا ایک مرد دو عورتوں کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا تو بے شک مزاق کرنے والے مزاق کر رہے تھے انہوں نے اس آواز سے کہا کہ دو بندوں نے کم از کم دو مردوں نے یا ایک مرد دو عورتوں نے سن لیا اور اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں نہ ہو عورت کمواری تھی اس نے کمواری لڑکی سے یہ الفاظ کہے اور لڑکی نے قبول بھی کیا یعنی عجاب اور قبول بھی پایا گیا گواہوں کے سامنے بھی پایا گیا اور حق مار کا تعین بھی ہو گیا تو بالکل یہ مولی صاحب نے مسئلہ ٹھیک بتایا ہے اس میں نکاح مناقض ہو چکا ہے اب اگر آگے نکاح کرنا ہے تو اس کی دو یہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا یا تو یہ جو لڑکی لڑکا ہے جنہوں نے مزاق کے طور پر نکاح کیا تھا تو اگر یہ تنہائی میں کسی ایسی جگہ اکٹھے نہیں ہوئے جہاں تنہائی ہو جہاں یہ اگر مباشرت کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اگر کسی ایسی جگہ اکٹھے نہیں ہوئے تو ان کو پھر یہ مطلب خلوت سہیہ ان کی نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں یہ مر طلاق دے دے اور چونکہ اس طلاق کے بعد عدت نہیں ہے لہٰذا اس طلاق کے فوراں بعد آگے نکاح مناقض کیا جا سکتا ہے اور اگر کبھی ایسا ہو گیا ہو کہ یہ کسی ایسی جگہ کٹھے ہو گئے ہیں جہاں کوئی ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا اور ایسی صورت بھی تھی کہ اگر یہ مباشرت کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اگرچہ نہ کی ہو تو اگر ایسی تنہائی میسر آگ چکی تھی ان کو تو پھر طلاق دینے کے بعد ان کو اس عورت پر عدت بھی آئے گی اور عدت گزارنا لازم ہوگی عورت کی عدت اگر اسے حیز آتا ہے تو تین حیز ہیں تین حیز گزارنے کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے تو دو صورتیں میں نے آپ کو بیان کر دیں اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کونسی صورت بنتی ہے تنہائی نہ ہونے کی صورت میں یہ تو مطلب اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا حناف کے ہاں تو ایسے نکاح مناقض ہو جاتا ہے اس میں کوئی قباہت نہیں تھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسن جدہن جدن وحضلہن جدن کے تین چیزیں ایسے ہیں کہ وہ ہر حال میں مناقض ہو جاتی ہیں چاہے وہ مزاق سے کوئی کہے یا سریس کہے تو ان میں سے ایک چیز یہ نکاح ہے تو نکاح لہٰذا ان کا مناقض ہو چکا ہے اس کے نکاح کے مناقض نہ ہونے میں کوئی اشکال نہیں اس میں کوئی تردد نہیں لہٰذا آپ کو چاہیے کہ یہ ممرد جو ہے جو زیاد ہے یہ رکیہ کو طلاق دے دے اور آگے رکیہ کا نکاح کر دیا جائے